سٹیج کی نام بر بولڈ ڈانسر انجومن شہزادی کی پیدایس سے موت تک کی مکمل بائیوگرافی اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹیج کی نام بر بولڈ ڈانسر انجومن شہزادی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کابر کہاں پیدا ہوئی اس کا آوائی علاقہ کون سا ہے کیسے سٹیج کی دنیا سے وہ ببستہ ہوئی اور کیسے ان کی موت ہوئی یہ سب جاننے سے پہلے آپ سب دوستوں میں گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھی مجد گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکتے شکریہ سٹیج کی نام بر بولڈ ڈانسر انجومن شہزادی جن کا اصل نام عزبان یاسکین تھا اسے لوگ پیار سے سوٹی مین بھی بلاتے تھے چوبیس جولائی انیس سو پچھتر میں بہاولپور میں پیدا ہوئی اور چھوٹی سی عمر میں ہی بہاولپور سے ملتان اپنی خالہ گھر شفٹ ہو گئی انجومن شہزادی کا بچپن ملتان میں گزرا افدادائی تعلیم مون لائٹ سکول سے حاصل کی انجومن شہزادی کی پانچ بہنیں اور دو بھائی ہیں انجومن شہزادی کا تعلق غریب گھرانے سے تھا والد کی وفات کے بعد گھر کا چولہ مشکل سے جلنے لگا والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا بیوٹی پالر کا کام سیکھنے ہی گھر سے اپنی سٹیپ خالہ کے گھر لہور آ گئے وہاں اس کی ملاقات سٹیٹ ڈانسر خوشبو کی والدہ سے ہوئی خوشبو کی والدہ نے اسے سٹیٹ کی دنیا میں متعارف کروایا اس نے اپنے پہلے ڈرامے کا آغاز ملتان آرٹ کونسل سے کیا اسی ڈرامے کا ڈریکٹر اور پروڈیوسر نے اس کا نام عظمہ یاسمین سے انجومن شہزادی میں تبدیل کر دیا یہی سے اس نے سٹیٹ ڈرامو میں کام کرنا شروع کر دیا انجومن شہزادی نے مختلف ایکٹرز اور ایکٹرس کے ساتھ کام کیا جن میں افتخار ٹھاکر نسیم وکی ناصر چنیوٹی ندہ چودری نرگس خوشبو اور دیدار شامل ہیں انجومن شہزادی اپنے بورڈ کردار کی وجہ سے مشہور ہوئی انجومن شہزادی دوہزر آرٹھ میں فلم گناہوں کی بستی میں اپنے بورڈ کردار کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئی انجومن شہزادی نے لا تعداد ڈرامو اور فلموں میں کام کیا آپ کی چند مشہور فلموں میں ناترسہ زمانہ، بدنام فور، چند بادشاہ، ریڈ لائٹ ہورٹل، ہنی مون ٹو، پیاسہ بدن، وحشی گنڈا، گناہوں کی بستی، بلیک کیٹ، سویٹی گرل، ایدہ بدماج ٹو شامل ہیں انجومن شہزادی نے نئیم بٹ سے شادی کی جس سے اس کا ایک بیٹا حسنین ہے انجومن شہزادی کے شوہر نئیم بٹ کے مطابق انجومن کو دو روز قبل بخار کی شکایت پر جناس پر لاہور داخل کروایا گیا مگر وہ جامبر نہ ہو سکی اور اس طرح انجومن شہزادی پندرہ مائی دوہزر گیارہ کو جہان فانی سے کوچ کر گئی انجومن کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ انجومن کی بیماری کی اطلاع پر بحال پور سے لاہور آئیں جب وہ بحال پور سے لاہور آئیں تو انہیں دیکھا کہ انجومن شہزادی زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مقتلاتی اس کے موں سے جھاگ اور خون بہ رہا تھا انجومن شہزادی کی موت نے کئی سوالات کو جنم دیا یہی وجہ تھی کہ انجومن شہزادی کی والدہ نے پوسٹ مارڈم کرانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے انجومن کی ہلاکت پر اپنے داماد نئی بڑھ پر شک تھا لیکن جناہ اسطال کے ڈاکٹروں کے مطابق اس کی موت الکوہل اور کوکین کی زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوئی وجہ جو بھی ہو بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرہومن کے سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے آمین یا رب العالمین